اس ویڈیو میں ہم موازنہ کریں گے کہ ایک سیدھی لکیر سٹریٹ لائن اور ایک کرو کی سلوپ یا ڈھلان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے پہلی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکس اور وائی پلین پر ایک عدد سیدھی لکیر ہمیں نظر آ رہی ہے پیلے رنگ سے جو ڈرو کی گئی ہے جو کہ ان دو نکتوں سے گزر رہی ہے ان دو پوائنٹس سے گزر رہی ہے ان دو پوائنٹس کے جو کوارڈنیٹس ہیں وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ایکس نوٹ کاما وائی نوٹ یہ ایکس نوٹ یہاں پر ایکس پلین پر ہو جائے گا اور وائی نوٹ یہاں کہیں وائی پلین پر یہ نکتہ ہوگا جبکہ یہ دوسرا پوائنٹ اس کے کوارڈنیٹس ہیں ایکس ون کاما وائی ون اور یہاں ایکس پلین پر یہ ایکس ون یہاں ہوگا اور وائی ون وائی پلین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہیں یہاں ہوگا اس کی اگر ہم سلوپ نکالیں تو ہم جانتے ہیں سلوپ کے فارمیلے سے کہ سلوپ برابر ہوتی ہے m is equal to delta y change in y بٹا change in x سو یہاں y axis پر جو change آ رہی ہے ان دو پوائنٹس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ y1 minus y0 ہو جائے گی اور جو x axis پر change آ رہی ہے وہ ہو جائے گی x1 minus x0 so یہ ہماری سلوپ ہو جائے گی ایک straight line کی اور یہ سلوپ چونکہ یہ ایک straight line ہے یہ ایک linear curve بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں so اس پوری line کی چونکہ یہ ایک straight line ہے ہر جگہ پر ہر نکتے پر جو slope ہے وہ یہی رہے گی لیکن اگر ہم بات کریں ایک curve کی جو کہ ایک straight line نہیں ہے اس curve کی slope ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں so اس curve کی slope اگر اسی طرح سے ہم دو نکتے یہاں پر ہم دیکھیں دو پوائنٹس ہم یہاں پر x y plane پر دیکھیں جو کہ ایک نکتہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اور دوسرا یہاں پر ان کے coordinates وہی ہیں جو پہلی مثال میں تھے اس کے ہو جائیں گے x0 بلکہ یہاں پر ہم تھوڑا سا مختلف کر لیتے ہیں x1 y1 ہو جائیں گے اس نکتے کے coordinates اور اس دوسرے نکتے کے coordinates ہو جائیں گے x2 y2 so یہاں اگر ہم اس curve کی slope کی بات کریں تو اس curve کی چونکہ یہ ایک straight line نہیں ہے ہم slope ایک linear slope معلوم نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم نے یہاں پر کی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ان مخصوص نکتوں پر ہم ان مخصوص instance پر اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ slope کیا ہے تو وہ ہم معلوم کریں گے calculus کے ذریعے derivatives اور differentials کے ذریعے ہم یہ slope معلوم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کہ calculus کا استعمال کیے بغیر سادہ algebra کے ذریعے ہم یہ slope معلوم کرنا چاہیں اس curve کی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی مخصوص نکتے پر اس slope کے کر معلوم کر سکیں کیونکہ وہ تو calculus کے ذریعے ہی ممکن ہے لیکن سادہ algebra کے لیے یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نکتوں کے درمیان اگر ہم ایک straight line draw کریں جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو اس کی slope ہم معلوم کر سکتے ہیں لیکن وہ slope اس curve کی slope نہیں ہوگی بلکہ اس curve کے ان دونوں نکتوں کے درمیان ایک عوصت ہم slope کہہ سکتے ہیں ان دونوں نکتوں کے درمیان کی average slope ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ exact slope تو نہیں ہوگی لیکن average slope ہوگی بہرحال سو ان دونوں نکتوں کے درمیان جو slope ہوگی ہمارے formula کے مطابق وہ کیا ہو جائے گی delta y change in y بڑا change in x delta x اور یہ برابر ہو جائے گی y2 minus y1 بڑا x2 minus x1 اب ایک اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی curve کے دو نکتوں کے درمیان سے ایک خط یا ایک لائن گزر رہی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں secant line یا اردو میں اسے ہم کیا کہتے ہیں خط مماس موسیقی موسیقی موسیقی